لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے لیے دبانا نہ بھولیں بیل آئیکن اور سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل کانگریس کو کسی اور بڑے نام پر وچار کرنا ہی ہوگا چھوٹی عمر لیکن باتوں میں گجب کا روخاپن ایک ایک شبد سے چھلکتی سیاسی رنج کی جوالا انماد ایسا کہ مقصد ستہ کو اکھاڑنا نہیں بلکہ نستے نابوت کر دینا ہو جمہ بھیڑ کو کوریت کوریت کر بار بار ادویلیت کرنے کا ہنر رکھنے والا یہ ویکتی کوئی اور نہیں بلکہ کچھ سال پہلے گجرات میں پٹے لاندولن کا بگل فوکنے والا وہی کس سال کا کمسن نوجوان ہے جس پر شانتی بھنگ کرنے سمیت دنگا بھڑکانے اور بھیڑ کو ہنسا کے لیے ادویلیت کرنے کا دوشی پایا گیا تھا عمر اب پچیس سال ہو چکی ہے لیکن اب سرکیوں میں کچھ سنداز میں چھائی ہوئے ہیں کہ ان کے چناؤ لڑنے کے ارمان اور سپنے پر پانی پھر چکا ہے ہاردک پٹےل جو خود کو گجرات میں پٹےل سماج کے نیتا کے طور پر ستھاپت کرنے کے لیے پورے جی جان سے محنت کر رہا تھا جو باتوں باتوں میں لوگوں کو یہ یاد دلانے کی کوشش کیا کرتا تھا کہ وہ سردار کے سماج سے ہے اور لوکش کا نام لے کر جمعہ بھیڑ کو پٹےل سماج کے شور کی پرمپرہ یاد دلائیا کرتا تھا اس پر کانون کا چابو کیسا چلا کہ جس مقصد سے اس نے سماج کی شانتی میں آگ بھونے کی کوشش کی اسی میں اس کے ارمانوں کے پر دہک اٹھے اس پر سال 2015 میں گجرات کے محسانہ میں دنگا بھڑکانے کا ماملہ درج ہوا جو آگے ہائی کورٹ میں سابط بھی ہوا اور اسے دنگا بھڑکانے اور پردیش شانتی بھنگ کرنے کا دوشی بھی پایا گیا آروپ سابط ہونے کے بعد ہاردک پٹےل پیپلز ریپرزنٹیٹیو ایکٹ 2015 کے تہت چناؤں نہیں لڑ سکتے لہٰذا اس نے سزا کے نیلنبن کو لے کر سپریم کورٹ میں دستک بھی دی لیکن یہاں سے بھی اسے موکی کھانی پڑی کورٹ نے ماملے میں تدکال سنوائی سے انکار کر دیا اس سے پہلے گجرات ہائی کورٹ نے بھی سجا کے نیلنبن کی ہاردک پٹےل کی یاچکہ کو سیرے سکھاریج کر دیا تھا گورتولب ہے کہ ہاردک پٹےل حال ہی میں 12 مارچ کو کانگرس میں شامل ہوئے تھے ان کی چاہت تھی کہ وہ گجرات کی جامنگر سیٹ سے کانگرس کے ٹکٹ پر نامانکن داخل کریں جس کے لیے وہ پچھلے کچھ مہینوں سے جامنگر میں فل چناؤی موڈ میں ایکٹیو دکھ رہے تھے لیکن ویڈم بنا دیکھئے چار تاریک کو ہی جامنگر سیٹ سے نامانکن داخل کرنے کی آخری تاریک تھی جبکہ چار تاریک کو ہی سپریم کورٹ نے اس کے ارمانوں کے تابوت پر آخری کیل ٹھوک دی یعنی اب 2019 کے چناؤں میں اترنے کے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں آپ کو بطا دیں کہ مہسانہ سیکشن کورٹ نے 2015 میں ویسنگر میں پاٹیدار آندولن کے دوران ہوئے دنگے اور آگزونی کے ماملے میں ہاردک پٹےل کو دوشی کرار دیا تھا بیجے پی ویدھایاک رشی کےش پٹےل کے کاریالے میں توڑ فوڑ اور آگزونی کے ماملے میں ہاردک پٹےل اور ان کے ساتھیوں کو دو سال کی سزا بھی سنائی گئی تھی پہلے گجرات ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ سے بھی رہت نہ ملنے کے بعد ہاردک پٹےل اب 2019 کا چناؤں نہیں لڑپائیں گے مانا جاتا ہے کہ ہاردک پٹےل نے کچھ سالوں کے بھیتر ہی پٹےل سمائج میں اپنی پکڑ مجبوط کر لی تھی جس کا کانگریس پائدہ بھی اٹھانا چاہتی تھی لیکن آپ جبکہ ہاردک پٹےل چناؤں میدان میں نہیں اتر پائیں گے تو ایسے میں کانگریس کے لیے ہاردک سمرتھت پٹےل سمائج کے ووٹ بٹنے کا سنکٹ پیدا ہو سکتا ہے بیورو ریپورٹ راجنویتی ڈسک لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے لیے دبانا نہ بھولیں بیل آئیکن اور سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل